بے توکیری ہماری جو ہے وہ آج اس لیے بھی ہے کہ ہم بار بار آئین توڑتے ہیں اور بار بار ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آئین توڑنے والوں کو لیجٹمیٹ قرار دیتی ہیں اور اس لیے بھی ہم بے توکیر ہیں کہ بار بار ہم وزیراعظم ہاؤس کو فتح کرتے ہیں اور وزیراعظم کو گرفتار کرتے ہیں پارلمنٹیں توڑتے ہیں قانون توڑتے ہیں عدالتیں توڑتے ہیں اور ججوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں محصرم کے زمانے میں جج بھی گرفتار ہوئے اور الیکشن چوری کرتے ہیں آر ٹی ایس بند کرتے ہیں ایک پارٹی سے بندیں نکال کے دوسری پارٹی میں ڈالتے ہیں اس میں شامل کرواتے ہیں ریاست کے اوپر ریاست چڑھاتے ہیں ڈان لیگز نیزے فراڈ کرتے ہیں اور پنامہ اور اکامہ جیسے ڈرامے رچاتے ہیں دھرنے کرواتے ہیں اور آئین کی دھجیاں بکیرتے ہیں اپنے حلف توڑتے ہیں ووٹ کے حضرت کو پاؤں تا لے رونتے ہیں اور یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے آپ اور پاکستانی بائیس پر عوام کو حکمرانی سے محروم کرتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم بے توقیر کیوں ہو رہے ہیں ہمارا ملک زبال وزیر کیوں ہو رہا ہے سمجھتیوں کہ میہ صاحب کا جو بیانی ہے جو رانہ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ میرا بھائی ہمزہ یہاں پر بیٹھا ہے میں ہمزہ کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں بہت اچھا انسان ہے خدا خوفی لٹھا ہے میں سمجھتیوں کہ ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے ہم دو انسان ہوتے ہیں پارٹی کے اندر کئی نظر یاد ہوتے ہیں کئی سوچ ہوتی ہے مختلف طرح کی آراہ ہوتی ہیں طریقہ کا بھی مختلف ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتیوں کہ جس بات پر ہمزہ کا نواز شریف صاحب کا شباہ شریف صاحب کا میرا جس کے اوپر ایک سکھا بن جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمارا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے ہماری جوان کا سربراہ دل سے آہ شباہ شریف صاحب کی خدمات کی آہ مدرف ہوں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو اس میں نے نوم میں کام کیے مدار صاحب گیتے ہیں جن کا بہت بڑا دول ہے پاکستان کی منشب کو فائٹ پوائنٹ پی لے جانے کی لیکن میں دل سے اگر اگر میں شباہ شریف صاحب کی جو محنت ہے جو خدمت ہے عوام کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے کرسی بھی نہیں رکھی جاتی کرسی بھی نہیں دی جاتی پاکستان کے وفت کو اور ہمارے پاس اتنے ووٹ بھی اب نہیں ہے کہ ہم قرارداد ہی جمع کروا سکیں تو پاس کرانا تو دور کی بات ہے پاس کرانا تو درکنار یعنی ہم جمع بھی نہیں گرا سکتے جس کے لیے ووٹ چاہیے اور قومی وقار کا تو حال یہ ہے کہ ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں فون تو دور کی بات اب ہے وہ تو پاکستان آیا کرتے تھے وہ تو پاکستان خود آتے تھے یہ ہمارے زمانے میں اور پھر سبز پرچم کی سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے ایک ایک بلین ڈالر ایک ایک بلین ڈالر بھیق مانگنے کے لیے پشکول لے کے جا رہے ہیں یعنی آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ کی عزت نفس کو مجروع کر رہے ہیں آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں اور کہ آپ ایک منگتہ ملک بنا دیا ہے منگتی قوم بنا دیا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان یہ کون ہے بھائی جو اس کو لے کے آئے ہیں آئیں ترہ بولیں نہ بدکھائیں اب آپ اپنا قوم آپ کو جانتی لیکن آپ کم از کم بتائیں کہ آپ ایسے بنتے کو لے کے آئے ہیں ایسے جس نے ملک کا یہ ہجر کر دیا ہے اور پھر سبس پاسپورٹ کا کا عالم یہ ہے جو پس کہتے سبس پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے اس کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے بہت ملکوں نے ہمارے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں سبس پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جہاز زبت کر لیتے ہیں پاکستان کا اور کوئی ملک پاکستان کا ہوتل باہر زبت کر لیتا ہے